موسیقی کانگریس کے پرووراشتری ادھیک شراحول گاندی کے خلاف ایوڈیا کی ایڈی جے پرثم عدالت میں ایک اور پرکرنواد درج ہو گیا ہے راہول گاندی کے خلاف اب ایڈی جے پرثم کورٹ میں دو پرکرنواد کا کیس چلے گا یاج کیا کرتا مورلی دھر چطرویدی کے وکیل ویویک سونی کے مطابق راہول گاندی کے ادھوکتہ پریانات سنگھ نے جو وقالت نامہ کورٹ میں داخل کیا ہے اس پر راہول گاندی کا ہستاکشر فرضی پرتیت ہو رہا ہے راہول گاندی کے جو ہستاکشر انٹرنیٹ وہ ویکیپیڈیا پر موجود ہیں وہ اس سے میل نہیں کھاتے اس قطعت فرضی ہستاکشر کے ماملے کو لے کر ایک اور پرکرنواد ایڈی جے پرثم کورٹ میں دائر کیا گیا تھا جسے کورٹ نے سوکار کر لیا ہے اور راہول گاندی کو نوٹیس جاری کرتے ہوئے اگلی سنوائی پانچ مائی کو نیت کی گئی ہے راہول گاندی کے خلاف پہلا پرکرنواد بھی مورلی دھر چطرویدی نے درج کر آیا تھا جس پر یاچی کا کرتا نے راہول گاندی پر آروپ لگایا تھا کہ راہول گاندی نے اپنے بیان میں پردھان منتری نریندر موڈی پر عبدر ٹپڑی کی تھی اور انہیں چوکیدار چور کہا تھا جس کو لے کر ایڈی جے پرثم کورٹ میں پرکرنواد دائر کیا گیا تھا آروپ ہے کہ اس پرکرنواد میں راہول گاندی کے وکیل پرینات سنگھ نے راہول گاندی کے فرضی ہستاکشر بنا کر کورٹ میں وقالت نامہ پیش کیا تھا اس مقدمے میں راہول گاندی کے پیتا کا نام بھی درج نہیں ہے ساتھ ہی ان کے آواز کے پتے کا بھی ذکر نہیں کیا گیا ہے جس کو لے کر نیا ایالی نے راہول گاندی کے خلاف نوٹیس جاری کیا ہے اور دونوں ماملے کی سنوائی پانچ مئی کو ہوگی آج ویسے تو ایک ریویزن لگا ہوا ہے راہول گاندی جی کے خلاف جو سانسد ہیں ورطمان میں بھارس تو ایک ریویزن یعنی آپر آدھیک پنڈکشن آباد لگا ہوا تھا ایڈی جے فرسٹ شیمتی پوزہ سنگھ کی عدالت میں تو وہاں پر پیشلی تارک پیشی کو یعنی 26 مارچ کو ویپکشی کے اجوکتہ مہدے اپستیت ہوئے تھے انہوں نے اپنی پاور لگائی تھی وہ موقع پر اپستیت نہیں تھے بتایا گیا تھا کہ وہ باہر ہے لیکن ان کے اور جو انسیوگی لوگ ہیں انہوں نے وقالت نما داخل کیا تو اس پر ان کے دسکت تھے اور راہول گاندی جی کے بھی دسکت تھے پراثم درشتیا یہ پرتیت ہوتا ہے اس دسکت کو دیکھنے سے کہ وہ راہول گاندی جی کے ہستاکشب نہیں ہیں اور اس کا ملان بھی وکی پیڈیا جو انٹرنیٹ ہوئے کمپلیٹ پلیٹ فارم ہے آتھنٹک بھی مانا جاتا ہے ویبین سندربوں میں اس سے ملان کیا گیا تو یہ پتا چلا کہ واسطوں میں دسکت میں جو وقالت نامے پر ہیں اور ساتھ میں وہ دسکت جو وکی پیڈیا پر اولیبل ہے بھارت کے سنسا سدس ہونے کے ناتے دونوں میں زمین آسمان کا فرق ہے جس کی وجہ سے آج ایک فرش واد اے ڈی جے پرخم شیمتی پوجہ سنگھ کی عدالت میں فائل کیا گیا ہے سیکشن تین سو چالیس ریڈ ویڈ سیکشن ون نائنٹی فائف سی آر پی سی جس میں یہ ہم لوگوں نے ڈیمانڈ کی ہے کہ ان کو طلب کیا جائے وقتیت روپ سے اور طلب کر کے ان سے بتایا ان سے سپسٹی کرن مانگا جائے کہ آخر وہ دسکت کس کی ہے انہوں نے کوڑ کے ساتھ ایسی دھوکہ دلی کرنے کا پیاس کیوں کیا ہے اور اس سنبند میں میرا نام بیویک سونی ہے میں مولیدر چطرویدی جی کا کاؤنسل ہوں اور اس میں آج بحث بھی ہوئی ہے اور اے ڈی جے صاحبہ نے اس بات کا سنگیان لیا ہے اور آگے کاربائی کی پرتیعہ شروع کر دی ہے کہ جو راہل گاندھی جی کے برد ہم لوگوں نے پریباد بیج کیا تھا ریویجن اس میں ان کا جو بیان آیا ہے اس پہ ان کے ہستاچر فرجی ہیں اور ان کے دیوکتہ دورہ فرجی ہستاچر سے لاکر کے جاری کیا گیا ہے وقالات نامہ فرجی لگایا گیا ہے اس کے خلاب 340 کا ایک پراتنا پتر راہل گاندھی کے برد راج ڈالا گیا جس کو پرکین باد کے روپ میں ماننی نیائلے نے دہج کر لیا اور راہل گاندھی کو اس کو نوٹس کیا ہے اب اس میں راہل گاندھی سوئم آتے ہیں آپ نے کسی دیوکتہ کے دورہ جواب دیں گے انتہا وہ نیائلے دورہ دنڈت کیے جائیں گے